سر جیسے آپ نے بتایا آپ کے پتا جی آپ کے رول موڈل رہے ہیں یا انسپریشن رہے ہیں سر آپ کا کوئی ایسی میموری اپنے پتا جی کے ساتھ جو بہت خاص ہے کہ آج آپ ابھی بھی یاد کریں ہم سے شیئر کرنا چاہیں آڈینس سے شیئر کرنا چاہیں میں سگڑ پیتا تھا دن میں تیس پہتیس سگڑ پیتا تھا تو ایک دن میں چندگر جا رہا تھا گاڑی میں یہ دوہزار پانس ہی بات ہے اور میرے پیتا جی سوہرے شیئر کر کے آ رہے تھے ان کو بتا دیا آپ کسی نے انہوں نے میری گاڑی رکھوائی اور وہ کیوں گاندی وادی تھے وہ سگڑ چھوڑ دے آج کے شو کے لئے میں بہت زیادہ ایکسائیٹیڈ ہوں بکار آج پرس ٹائم میں کسی چیف منیسٹر سے بات کرنے والا ہوں اور کسی مکھے مندری سے بات کرنا اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہوتی ہے فارمر چیف منیسٹر ہے ہریانہ کے بہت بڑے چہرہ ہے شریف بھوپیندر سنگھوٹا جی آئیے چلیے ملتے ہیں ان سے سر آج میں پہلے تو آپ کا سوگت کروں گا ہمارے چینل لائف اور پولٹیشنز میں اور آپ کا دھنیواد کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ہمیں اپنا بیزی شوٹل میں سے ٹائم دیا سر بسکلی پہلے میں آپ کو شو کے بارے میں بتا دوں سر ہمارا جو یہ شو ہے جیسے ہم راز نیتاؤں کو راز نیتاؤں کے روپ میں جانتے ہیں ان کی پرسنل لائف میں انہوں نے کیا سٹرگل کرے کیونکہ کوئی بھی نیتاؤں بنتا ہے اس سے پہلے اس کی ایک جرنی ہوتی ہے وہ بہت سنگر شیل جیون ہوتا ہے کی بہت نیچے سے اوپر تک آنے کا جو سفر ہوتا ہے وہ بہت لوگوں کو پریریت کرتا ہے ہم راز نیتاؤں کو ان کی بیک سٹوری کے تھروں نہیں جان پائے آج تک تو ہم آپ کے جیسے آپ بہت سینئر آپ دو بار چیپ مینسٹر رہے ہیں ہریانہ کے تو سر آپ کی جو جرنی ہے بہت انسپریریشنل ہے تو میں چاہتا ہوں آپ ہمارے ساتھ وہ جرنی شیئر کریں اس لئے ہم نے اس شو کو آپ کے تک لانے کی کوشش کی ہے تو سر آپ کا دھنیواد کرتا ہوں سر میں سیدھا سیدھا پہلا سوال آپ سے آج یہ کرتا ہوں سر آپ نے 1972 میں کانگریس جوئن کری 1972 میں آپ نے کانگریس جوئن کری اس سے پہلے آپ کی یہ جو لائف تھی بہت نورمل لائف تھی وہ آپ نے کسی پولٹیکل پارٹی کے آپ وہ نہیں دے تو سر میں جانا چاہوں گا آپ نے کانگریس کے ساتھ ہی کیوں آگے بڑھنا پسند کر اپنے راجنیتک جیوان میں اور کسی پارٹی کا ساتھ کیوں نہیں لیا دیکھئے جہاں تک کانگریس کا سوال ہے میرے پریبار کی پریش بھومی یہی ہے میرے دادا جی کانگریس میں تھے بہت ورشت نیتا تھے انہیں 1923 میں انہوں نے چنا بڑھا تھا پھر میرے پوچھنے پیتا جی جو تھے وہ ایک مہان سفتانتہ سینانی تھے اس ٹھائم تو پتہ نہیں تھا دیش آجاد ہوگا نہیں آگا جیلوں میں گئے پڑے لکھے تھے لیکن وہ آٹھ ویبن جیلوں میں رہے جو چار آج پاکستان میں ہیں چار ہندوستان میں ہیں اور اس کے بعد چار ویبن سات ویبن صدنوں کے صدق سے رہے دنیا میں کوئی نہیں رہا کونسٹیوٹن اسمبلی کونسٹیوٹن لیسٹیٹیو اسمبلی پرویزنل پارلیمنٹ پنجاب اسمبلی ہریانہ اسمبلی لوگ سبھا راجے سبھا اتنے وہ رہے تو سوال اس بات کا نہیں بہتر میں میں تو بچپن سے جو ہے جی اچھا کونگریس کو آپ پھولو کرتے ہیں کونگریس پریوار سے پروش بھونی سے ہوں سوٹانتہ سینانی پریوار سے ہوں تو جیسے ہم نے سنائے کہ آپ نے کہیں پہ یہ واقعہ آپ نے کہیں نہ کہیں شیئر بھی کیا ہے کہ آپ کے جو دادا جی تھے انہیں کالا پانی کی سجا ہوئی اور آپ کے پیٹا جی جو تھے وہ ایک فریڈم فائٹر انہوں نے سوٹانتہ سینانیوں میں ان کی وہ ہوتی تو سر جب آپ کا بچپن ایسے سنگرشیل جنہیں بکتی ہم کہیں گے جو ہمارے دیش کے بہت پوجینے یوگ ہیں تو سر آپ نے بچپن سے یہ سب دیکھا ہے تو سر اس ٹائم پہ آپ کو راجنیتی کو لے کے آپ کی کیا ایڈیولوجی تھی میرے دادا جی تھے اس ٹائم میں پیدا ہی نہیں ہوا تھا میرے پیدا ہونے سے پہلے اچھا آپ نے انہیں نہیں دیکھنا نہیں تھے لیکن وہ ایک مہان سوٹانتہ سنانی تھے اور میرے دادا جی اور شہید بھگا سنگ کے چاچا جی سنگھ جی وہ کٹھائی ہوئی تھی اور وہ ایمپلیمیٹ نہیں کر سکے انگریج اور صدار جی سنگھ جو ہے ہمارے گاؤں میں رہی میرے دادا جی کے پاس رہے اس پریوار سے ہمارا بہت گھنیس سنگھن تھا اور لالا لاجپت رائے کے پتا منشری رادا کشن ہمارے یہاں رو تک میں پرشین ٹیچر تھے اور میرے دادا جی کے ٹیچر تھے تو لالا لاجپت رائے کا بچپن بھی ہمارے یہاں گجرہ پھر اس کے بعد عصار گئے ویسے جگراؤں کے رہنے والے تھے پھر لاہور میں پریکٹس کرنا گیا اور انیس سو تئیس میں جو میرے دادا جی چناو لڑا تھا اس کا پیٹیشن انہوں نے ہی لڑا تھا تو آری سماج مومنٹ تھی سماجی اس کے لیے تو صدار بھگت سنگھ جی کا پریوار ہمارا پریوار لالا لاجپت رائے سب آری سماج مومنٹ سے جڑے ہوئے تھے اور جو بھی آری سماج سے جڑا وہ سلطلتہ سنگرام میں بھی گئے آری سماج کا آزادی کی لڑائی میں بہت بھاری بڑا رول رہا ہے تو میرے دادا جی تو مطلب اس سمیں تاورنگ لیڈر تھے انیس سو اکیس میں مہاتما گاندھی آیا ہوں تو تک پچیس ہزار آدمی تھے اور وہ میٹنگ میرے دادا جی نے پریزائیڈ کی جس کو سمودت کیا مہاتما گاندھی نے لال لاجپت رائے نے اور مولان ازاد نے اس قسم سے ہمارا پریوار جو دیش کے آزادی کی سنگرس میں آزادی کے بعد جو ہے سماج سیوہ میں جیسے میں بتایا ہے میرے پتا جی رہے جو آج باخرہ ڈیم مرا جی اس میں وہ منسٹر تھے انہی کی دیکھ رکھ میں باخرہ کپلیٹ ہوا تھا تو اسی پرکاس سے پریزائیڈ میں میرا اب انٹرسٹ ہو گیا شروع میں تو نہیں تھا میرا بہتر میں تو میرے سورگی جو بڑے بھائی تھے وہ چناو لڑے تھے ہماری عمر نہیں تھی اس میں پہلا چناو میں وہاناں کی ویسے یہ آپ کا نیچے سے اس طرح سے شروع کیا ہے میں نے بلوک کامرس کمیٹی کا پردھان بھی رہا میں جہاں تک اور نیجیشن کا ہو ہے اور چیئرمن رہا رو تک پچائے سمیتی ہے پچائے سمیتی ہوتی ہے اس کا چیئرمن رہا اس کے کے بعد بیاسی میں پہلا چناو لڑا لیکن ایک آنوے میں جو دیویلال کے ساتھ میرا پہلا پارلیمنٹ کا میں چناو لڑا جو دیویلال ڈپٹی پرائی مصر تھے جی تو اس میں میرے کو ویجے حاصل ہوئی چھانوے پھر چو دیویلال لڑے میرے مقابلے میں اس میں ویجے میری حاصل ہوئی اٹھانوے میں پھر لڑے میرے مقابلے میں تین لوگ سبا کے لگاتا چو چناو لڑے تینوں جو ہے لوگوں کے لوگوں نے آپ کو پیار دیا اور اس پرکار سے میں چار بار لوگ سبا کا ہو رہا اور پانچ بار ویدان سبا ہے اب میں ویدان سبا میں ہوں پکشکہ نیتا ہوں لیکن لوگوں میں سنگرس کیا جو میں پارٹی کا دکش تھا سارے پردیش کی پڑیات رہے کریں میں نے پچکولا سے جیندر جین سے پھر ڈلی اسنا بہت میں نے آپ یہ کہہ سکتے ہو میں نے ہریانہ پردیش اپنے پینوں سے ناپ رکھا ہے تو اسی واسطے لوگوں میں جیسے ابھی ابھی آپ نے ہمیں بتایا کہ جب آپ نے پہلا چناو لڑا تھا 82 میں بتا رہا تو سر جب آپ نے 82 میں پہلا چناو لڑا تھا اس کے بعد آپ نے بتایا کہ آپ جو پہلا چناو جیتے تھے وہ 91 میں جیتے تھے تو سر ایک اتنے لمبے گیپ کے بعد جب آپ نے چناو لڑا تو آپ کا تھوڑا منوول دگمگایا تھا ستاسی کا بھی لڑا تھا میں نے جی جی لیکن پھر 91 میں جو لوگ سوا میں جیتے ہیں سر تو اس بیچ میں آپ کا منوول ڈگمگایا ہے کبھی کہ لوگ اتنا پیار دیں گے کی نہیں دیں گے کیا آپ نے ایک عام اس سے نکل گیا ہے جو ہے وہ تا ہوا کی بھی بات ہوتی ہے بیاسی میں کانگرس کے ویرود میں آوا ہوا کی بات ہوتی ہے اس کے بعد بننے کے بعد لوگوں کو وہ ہوتا ہے پہچان ہوتی ہے پھر دیکھتی سے بھی ہو جاتا ہے تو یہ تو ہوا کی بات ہوتی ہے یہ پنجابی آپ نے لاؤ اپنی لاؤ کی پڑھائی پوری کری تھی تو سر اس ٹائم پہ جب آپ کاللج سٹوڈنٹ تھے تو سر اس ٹائم پہ آپ راج نیتی کو لے کے کتنا جاگرک پہ نہیں میں نے لاؤ اپنی ڈلی یونیورسٹری سے کی اچھا ڈلی سے کری دلی ڈلی یونیورسٹری کی پولیڈکس میں ہم سے انسا لیتے تھے جو ابی پی میں ارون جیٹلی تھے وہ میں ان سے سینر تھا میں نے لاؤ پاس کی تھی انہوں جوائن کی تھی لیکن لاؤ فیکلٹی جو ہے وہاں پہ جو کافی شاپ ہے کافی ہاؤس تھا وہ ایک راج نیتی اڈا تھا سب جو ابی پی پی والے بھی آتے ہیں ہم بھی آتے تھے چناؤ بھی لڑتے تھے آپس میں تھا تو جب سے مطلب روچی لینے شروع کریں ہمیں سر اپنے اپنے ٹائم کی جنریشن کو بھی بہت کلوز سے دیکھا ہے اور جو آج youth جو جنریشن آج ہے پولیٹکس میں اسے بھی آپ نے بہت کلوز سے دیکھا کہ دپندر جی وہ بھی آج پولیٹکس میں تو سر آپ کے ٹائم میں اور آج کے ٹائم میں راج نیتی کو لے کے کتنا انتر ہو گیا ہے کہ ہاں اس ٹائم پہ راج نیتی کن مددوں پہ ہوتی تھی اور آج کس مددے پہ مددے تو وہی جن سیوا کے ہوتے ہیں لیکن طریقے بدل جاتے ہیں اس ٹائم تو نہ اتنا کومنیکیشن تھا جی اور نہ یہ آپ کا جو موبائل ہے یہ جو چلتے ہیں جن رات میں تو گھر استعمال نہیں کرتا وہ تھا بہت محنت کرنی پڑتی تھی گاؤں میں جانا پڑتا تھا آپ تو آج کوئی بات میں کہتا ہوں ٹویٹ کر دیا تو پورے دیش میں چلے جاتا ہے اس ٹائم تو وہ کومنیکیشن کرنے کے لیے بہت زیادہ پریتن کرنا پڑتا تھا تو اس واسطے آج کے اس میں اس میں بہت انتر ہیں پہلے جیسے ہمارے سے پورانی پی ڈی تھی ان کو تو اور بھی بہت محنت کرنی پڑتی تھی ان کو بات ہو گاڑیاں بھی نہیں ہوتی تھی پیدل سائیکل پہ جاگے جن سمپر کرتے تھے آج جن سمپر کرنا آسان ہے اور آپ کی نیتیوں کا بھی الیک ہو سکتا ہے اکبار بھی ہیں اور میڈیا وہ بھی ہیں بہت سارے جریئے ہیں تو انترتا ہے ہی جیسے سر ابھی آپ نے شوشل میڈیا ٹویٹر بھی بات کری ٹویٹر ہو گیا انسٹرگرام ہو گیا جو آج کل موسٹلی لوگ ہیں ان پہ رہتے ہیں اور انہی سے دیش کہیں نا کہیں جڑا ہوا ہے پوری طریقے سے تو سر آپ اپنی پرسنل لائٹ میں ان چیزوں کا یوز کرتے ہیں نہیں میں نہیں کرتا ہوں پڑتا نہیں ہوں میں کم پڑتا ہوں واتساپ آتے ہیں میرے بعد زاروں واتساپ آتے ہیں کوئی میرے کو ٹیلی فون کر دے میرا واتساپ خول لو دیکھ لو تو ایسا ضروری ہو تو دیکھ رہتا ہوں کیونکہ بہت میں سے جیسا ہوں کیونکہ شوشل میڈیا کا دیکھو فائدہ بھی بہت ہے اور اس کا نقصان بھی بہت ہے کیونکہ کئی دعا جھوٹی خبریں اتنی جلدی چلتی ہیں اس کا نقصان بھی ہوتا ہے اور جو سکول میں جانے والے بچے ہیں کیونکہ دہ ہاتھ میں بھی رہتا ہے آج کل تو این سائد پڑھائی پہ بھی اثر پڑھے گا دیکھو کیا سر آپ نے ہمارے ٹائم میں شروع میں تاو ٹی وی ہمارے سامنے ہی آیا ٹی وی بھی نہیں تھا ٹی وی بھی نہیں تھا ٹی وی بھی نیکن پر سیونکہ آپ کا وہ ہے تو اس ٹائم پہ تو یہ سب چیزیں بہت ہی ریلی ہوتیتھیں بہت تی وی تو آیا ہوگا میرے خال میں سکسٹی ایٹ سکٹی نائن سیمٹی میں آیا وہ سیمٹی میں یہ جو موبائل ٹیلپون آیا یہ نائنٹیز میں نائنٹیون میں میں ایم پیس آیا جب جب پہلی جفعہ ہم نے استعمال کیا تھا موبائل ٹیلپون راجیب گاندھی جی کے ٹیلپون نہیں نہیں اس کے بعد میں سمرا ہوگا میں 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 نے جو میں استعمال کیا وہ میں پہلی بار سانسد بنا اس سے میں موبائل اچھا اکی اس سے پہلے سائز بڑا سائز ہوتا تھا تو نینو سائز چل گے جنریشن چینج ہوتی ہے سر آپ ہریانہ سے بلو آپ کا جنم ہریانہ کا ہے آپ نے ہریانہ کی بھومی میں جنم لیا ہے اور اب بچپن بھی آپ کا یہی نکلا ہے تو سر جب آجیسے ہریانہ بہت پرسید ہے کھیل کوت میں اور کشتی کو لے کے بہت ہی تو سر آپ کا بچپن میں آپ کبھی ایسا کشتی اس تھی آپ کا کبھی شوق رہا ہو بچپن میں کسی سپورٹس کو لے کے نہیں کھلا ہوں میں بہت اچھا کھلاڑی رہا ہوں لاؤن ٹینس کا یورسٹی کا چیمپین بھی رہا ہوں اور ویٹرنز میں دیش کو بھی کیا ہے بوریس بیکر کے ساتھ کھلا ہوں میں آجیم خانہ میں تو دنیا کا سب سے بڑا کھلاڑی رہا ہے لاؤن ٹینس کا بیڈ میٹن بھی کھلا ہوں یہ ٹیبل ٹینس بھی گیم کھلتا ہے پالج میں ہکی بھی کھلا ہوں سپورٹس کا آپ کو شوق سر جیسے آپ کو ابھی ہم دیکھتے ہیں کی جو پولیٹیشنز ہوتے ہیں کوئی بھی پولیٹیشن ہے اس کا شیڈول اتنا بیزی ہوتا ہے کہ کہیں نا کہیں فیملی سے ایک ڈسٹنس بن جاتا ہے فیملی کو ٹائم نہیں دے پاتے تو سر کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کا بھی کبھی اتنا بیزی شیڈول رہا ہو تو آپ فیملی کو ٹائم نہیں دے پاتے کمپلینٹس ہو جاتے ہیں آپ کی پرسنل لائف پہ کتنا اثر بڑھا ہے اس کا نہیں اب تو پرسنل لائف تو اب دیکھو سمجھ سے میری بات ہے لیکن پھر بھی بیلنس رکھنے کی کوشش کی کئی نہ کئی پرخ پڑتا ہے سر اب ہم اگلے سوال کی طرف بڑھیں گے سر ہریانے کی راجنیتی میں ایسی کیا چیز ہونی چاہیے جس سے ہریانے کی راجنیتی اور ہریانے کا وکاس ہو سکے ہریانے کا وکاس جس سال میں دیکھیں جب میں پہلی جفعہ جب دو ہزار پانچ میں مکھی مطری منا تو وہاں پر دو تین بات تھی ایک تو بجلی ایک مدہ ہوتا تھا چناو کا بجلی کی اس پر چناو جیت بھی تے اور ہرتے بھی تے لیکن بجلی کم ہی رہتی تھی سب سے پہلے تو میں نے بجلی کے لئے نئے تھرمی پرانٹ لگائے اور جن دن ہریانے کا سرٹا ہم نے چھوڑی بجلی میں ہریانے کو سٹرس چھوڑ گئے گئے آج پھر کمی آگی ان کی کیونکہ پوری طرح اپنی کیپسٹری استعمال نہیں کر رہے آپ جو پرچیز ایگریمنٹ کر رہے تھے ان کو ایپلیمنٹ نہیں کر دیں دوسرا یہ ہوا جیسے گڑگاؤں ہمیں بل کر رہے تو گڑگاؤں بہت سارے لوگ یہاں سے ڈلی سے جاتے گڑگاؤں وہ کرتے اور پھر گڑگاؤں واپس آتے میں نے ان کمپنی واپس پوچھا بھئی آپ یہاں ہریانے میں لگے ہوئے ہیں ہریانے کے بچوں کو کونی پر فرنس دے آپ تو کہا لگ جی اتنی شکشہ کی ان کی شمطہ نہیں ہے وہ کیپیبلٹی نہیں ہے تو میں نے کہا ہریانے کو تو کوئی سانسکرہ ایسی نہیں ہے جو ہریانے میں نہ ہو اور سٹیٹھے ہو چاہے ایم ہو مطلب بہت ساری انسٹری ہم نے بنائی اور پورے ہریانے میں ان کے ہم نے خلاؤ کیا جی جی آپ کا پنچکلا میں نیشنل انسٹیٹوٹ اف فیشن ٹیکنولوجی لے کے آیا آپ آپ کا پھر کرک شہتر میں دیش کا دوسرا نیشنل انسٹیٹوٹ ڈیزائن جی نائی نائی ڈ لے کے آیا پھر میڈکل کو ایک ہریانہ بننے سے پہلے ایک سرکاری چھہتر میں کرنال میں کلپنا چاولا کے نام سے میڈکل کوئلج بنایا سونیپت میں ایک مہیلہ میڈکل کوئلج بنایا اور مہیلہ یونیورسٹی بنائی خانپور میں سونیپت میں ہی جو انجینئرین کوئلج تھا اس کو سوچھوٹورام جی کے نام سے اس کو یونیورسٹی کا درجہ دیا ٹیکنیکل یونیورسٹی راجیو گاندی ہے ایڈکیشن سیٹی بنائی جس میں آئی آئی ٹی بیلڈنگ آئی ہے اور نیشنل لاؤس کوئلج بناتا ہے لاؤ یونیورسٹی کھلی ہے پھر ایک جندلی یونیورسٹی ہم نے کھلوائی جو کہ آج میرے خواہل میں ورلڈ میں ٹاپ رینکنگ میں آئی ہوئی ہے ہندوستان میں تو نمبر ایک پر ہے اس پرکار سے وہاں پر جو ہے اشوکای یونیورسٹی ہے آپ کی ایسارم یونیورسٹی کئی ہیں بہت مطلب چلتا ہی رہا ہے پھر فرید آباد میں میڈیکل کالج بنایا وائی ایم سی ایک ہنس تھا تھی اس کی ایک چھوٹی سی انسیچوٹ تھا اس کو یونیورسٹی کام کیا پھر میواد میں میڈیکل کالج بنایا گھر گاؤں میں دیش کی سب سے پہلے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کا شروع کرائی ریواری میں جو ہے اندرہ جی کے نام سے یونیورسٹی بنائی سینک سکول کھولا ریواری جنے میں پھر مہندرگرہ میں سینٹرل یونیورسٹی بنائی جس میں سب پروادان تھا میڈیکل کالج کا بھی اور بھی پھر ججر میں ایمس لے کے آئے نیشنل کیسنسٹیوٹ لے کے آئے روتک میں جو ہے آپ کا آئی ایم لے کے آئے اور ویجول اور پرفارمنگ آٹس کی یونیورسٹی بنائی حسار میں لال لاج پتر آئے کے نام سے کیونکہ وہ وہاں رہے تھے تو ان کے نام سے انیمل سائنسز کی یونیورسٹی بنائی جیند میں چوہر انبیسنگھ کے نام سے انیمل سائنسز بنائی بیوانی میں چوہر ابنسی لال کے نام سے انیمل سائنسز بنائی اسی پرکار سے سرساب ہیں جو چوہر دیو لال کے نام سے انیمل سائنسز تھی تو چھوڑے سائد ہے اس کو راشتی اس طرح پر لے کر آئے مطلب پورا شکشہ کا ایک اب انہوں نے بنایا آج اسٹیٹی ہو گئی ہے کہ آج میں پڑھ رہا اس اقبار میں دینٹل کالیج کی سیٹ پوری نہیں کر پا رہے آہ بھی اس ٹائم ہے تو اس ٹائم ہے تو شکشہ اب پھر جو میں نے پڑھا تھا جو راشت پتی رہے سب سے بہت پہلے امریکہ کے ان کا میں نے پڑھا آئی زناور انہوں نے کہا کہ بھی جو ہے روڈس ہونے چاہیے کمکنکش ہوگی تو ہی مطلب ڈیوار مٹ ہو سکتی ہے آپ دیکھیں آپ پانی پس سے ریواری آ جائیں آپ جو کوٹلی چہرمس کا راجستان میں جو ہے ہاں سے آپ ادھر ہوکے مہندرگڑ ہوکے امبادہ تک چلے جائیں کوئی روڈ ادھر سے ادھر دیکھیں آپ یہاں سے چلو یہاں سے ہم نے سرواہی فور لین کرائی اب نیشل آئی وے ڈکلیر کروایا یہاں سے ہنسار سسا تک چلے جاؤ یہاں سے آپ فرید آباد چلے جاؤ اس کا ایلیویٹڈ انفرسیکچر جار کیا پھر تیسرا یہ جو پوٹینشل تھا ہمارے بچوں میں وہ کھیل گا تھا کھیل گا اس کے لئے ہم نے تین اس کے وہ چیز پیمانے رکھے ایک تو ان کے لئے انفرسیکچر بنو جی اور پھر ان کو سویدہ اور تیسرا اس کا فیوچر اشور کرنا جو کھلاڑی پدلاو اس کو یہ تین چیزیں دی جاتے ہیں ہاں پدکلاو پدباؤ نیٹی بنا دی تو اس پرکار سے جو یہاں پر دو ہزار دس میں کومن ویلت ہوئے جبکہ کہیں نام نہیں ہوتا تھا کومن ویلت ہوئے تو اندوستان کو اٹھتیس گولڈ میڈل ملے اٹھتیس میں بھائی سکے لے ہریانے کے تھے اسی پرکار سے آپ جو اولمپک میں اگر چھ مرڈل ملے ہیں تو چار ہریانے کے تھے ہمارے ٹائم میں تو اس پرکار سے ان کو پروسان دیا پروسان دیا اور بڑے بڑے گاؤں میں سٹیڈیم برائے گاؤں میں آپ جا کے دیکھو لوگ بچے کھیلتے ہیں انہیں اس پرکار سے ان کو بھرتی کی ڈی ایس پی ہم نے بھرتی کیے کتنے سینکھڑوں بچے ہم نے نوکری کی نوکری دی اب بلکہ سرکار کی روچی کم ہوئی ہوئی ادھر تو پہلے سپر کر یہ نئے نئے قانون آتی ہے ڈی ایس پی بھرتی نہیں ہو سکتا سیدھا جو اتنا بڑا دیش کا مان سمان لائے اس کو تو مان سمان دینا تھی پھر جس جس گاؤں کا خلاڑی میڈل لے کے آتا تھا اُس کوٹی کا اُس پورے گاؤں کا ہم وکاس کرتے تھے جی گاؤں کو کسی کو ایک کروڑا کسی کو پچاس لاکھ کسی کو گاؤں میں دیتے تھے تو اس پرکار سے خلاڑیوں کا ان کے علاقے کا ان کے گاؤں کا بھی ہم نے مان سمان دیا تو آج یہ ہے چھوٹا سا پردیش ہے چھوٹا سا پردیش ہے ہلاڑیوں میں نمبر ایک ہے نمبر ایک ہے اسی پرکار سے جیسے فوج ہے فوج میں ہم نے پرشایت کہتے ہیں بچوں کو جو فیزیکلی فٹ ہوں گے تو بھرتی بھی ہوں گا اب تو کئی سال سے بھرتی نہیں ہو رہی اس کا ہمارے سمیں بہت بھرتی ہوئی اس کا نتیجہ تھا کہ ہم ہر دسمان فوجی ہر یہ نہیں ہوتا دیش کا ہر دسمان فوج ہے سر جب آپ نے راجنیتی میں شروعات کی تھی جب آپ کے شروعات ہی تھی تو سر جیسے ہر کسی کی کوئی نہ کوئی انسپریشن ہوتی ہے کوئی بچہ کرکیٹر بنتا ہے تو وہ اپنی انسپریشن سچین تینزلوار کو مان لیتا ہے یا پھر ایسی انسپریشن ہوتی ہیں تو سر راجنیتی میں آپ کی کوئی روال موڈل تھا اس ٹائم پہ میرے پتا جی جنہوں ان دیش کے لئے مدھا خربانی کی ینگیسٹ ممبر تھے سویدان پہ جنہوں نے کام کیا وہ کہتے تھے ہمارا ایک ہی ہمارا ایک ہی لکشے تھا اس ٹائم ازادی کی لڑائی لڑتے تھے ہمارے دیش میں کوئی بھوکھا نہ رہے ہمارے دیش میں کوئی بگر کپڑوں کا نہ رہے ہمارے دیش میں کوئی بگر چھت کا نہ رہے تو وہ ہی ہم نے پیاس کیا جیسے پرانسپورٹیشن کی بات میں کہہ رہا تھا میٹرو لانے کا کوئی آسان کام نہیں تھا ہم دلی سے میٹرو لے گئے بھادرگڑ میٹرو لے گئے بھلاپگڑ میٹرو لے گئے گڑگاوان اس سرکار کے آنے کے بعد ایک انج میٹرو نہیں بڑھی ہیں ریلوے لائن ہم نے لگائی ایک ریلوے لائن ایک انج نہیں لگائی انہوں نے تو یہ ہے سامنے جو مطلب پرشتی ویکتی آئے میں آئی ایم ٹی بنایا ہم نے دکھا دکھا تاکہ بے روزگاری ختم ہو روزگار ملے لوگوں کو اور جو اس سمیں دوزار چودہ میں پرتی ویکتی آئے پرتی ویکتی نویش میں ہریانہ نمبر ایک تھا پورے دیش میں آج مہنگائی میں اور بے روزگاری میں نمبر ایک ہو رہا ہے جیسے آپ نے بتایا آپ کے پتا جی آپ کے رول موڈل رہے ہیں یا انسپریشن رہے ہیں تو سر آپ کا کوئی ایسی میموری اپنے پتا جی کے ساتھ جو بہت خاص ہے کہ آج آپ ابھی بھی یاد کریں ہم سے شیئر کرنا چاہیں آرڈین سے شیئر کرنا چاہیں ان کا سممان ہاں اور جو شروع جو میں جیسے یوت کان سے شروع کیا میں نے اس میں سب سے پہلے جو ٹکٹ جو تھی جی جی پارلیمنٹ میں راجی واندین نے دی تھی میرے پور خود ایک لکھ بات ہے جو میرے فادر فادر عیسواس چاہیں کہ میں ان کا اتنا سممان کرتا ہوں اتنے اچھے اچھے ترکے تھے میں سگڑ پیتا تھا دن میں تیس پہتیس سگڑ پیتا تھا ایک دن میں چندیگر جا رہا تھا گاڑی میں یہ دوہزار پاس ہی بات ہے اور میرے اپیتا جی صبح سے شیئر کر کے آ رہے تھے ان کو بتا جی آپ کسی نے انہوں نے میری گاڑی رکھوائی اور وہ کیوں گاندی وادی تھے وہ جی تو نے کہا بھائی بھپندر میں کہا جی تیرو کے ہاتھ لیا تو سگڑ دے نہیں تو میں وہ کر دوں گا گاندی جی کرتے ہیں نا بھو خرطال کر دوں گا ایسا کچھ انہوں نے کہا تو تو ہاں انہوں نے کہا تو وہ دن آج اسی ٹائم چھوڑ دیں گا بڑی بات ہے ایک ہی بار میں ایک ہی بات کرتے تو وہ جی سر آج کے ستوال کی طرف بڑھتے ہیں جیسے آج کل پولیٹیکس میں جو جنرنیشن آ رہی ہے جو جڑ رہے ہیں راج نیتی سے لوگ جڑ رہے ہیں یا کمنگ جنرنیشن آ رہی ہے ان کو سر آپ کا اتنا لمبا کریئر رہا ہے آپ مکھیا منتری بھی رہے ہیں آپ ایم پی بھی رہے ہیں تو سر آپ کی اتنی لمبا کریئر رہا ہے پولیٹیکل میں تو سر آپ انہیں کیا میسیج دینا چاہیں گے ہمارے پلیٹ فارم کو دیکھتے روح آوڈینس کو نہیں جو بھی دیکھئے راج نیتی پہلے کے اب انتر ہے لیکن جو راج نیتی کا مقصد کیا ہے وہ ہی لے کے آنا چاہیے سماج کے لئے اور اپنا دیش کیسے مضبوط ہو دیش کیسے آگے بڑھے جو جس دیش کو اتنی قربانیوں سے آزادی ملی ہے اس کو قائم رکھیں اور دیش کو ایک اور مضبوط ہو سر دھنیواد آج ہمیں اپنا سمیں دینے کے لئے اور میں چاہوں گا کہ سر ایک بار ہمارے آرڈینس کو آپ بول دیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں یہ بھی درشک جو دیکھ رہے ہیں میرا سب سے اوہید کے چینل کو آپ دیکھا کرو سبسکرائب کرو تاکہ یہ بہت اچھی طرح سے آپ تک خبروں کو اور پرسنیلٹی کی بات پچاسکیں شکریہ